اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی پاک ٹی وی جی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید دوستو پرندوں کو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرندوں سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک پرندوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ٹین پٹھوئی دوستو نیو گنی کے لوگ سالوں سے اس پرندے سے بجھتے آ رہے ہیں دیکھنے میں یہ پرندہ بہت اٹریٹیو اور کیوٹ سا لگتا ہے لیکن پٹھوئی دنیا کا واحد پرندہ ہے جس کی اندر زہر پایا جاتا ہے اس کی پوری سکین میں زہر برا ہوتا ہے مزے کی بات ہے اس پرندے کی بوڈی زہر پیدا نہیں کرتی لیکن یہ زہریلے کیڑی مکوڑے کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اندر زہر آتا ہے اگر کوئی سپرندے کا شکار کر کے اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے وہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے نمبر نائن پیرڈیڈ وولچر دوستو اس پرندے کو لیمبر گیر بھی کہا جاتا ہے اس پرندے کی لوگ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اس کو دے کر ہی ڈار لگنے لگ جاتا ہے اس پرندے کی خوراک نبی پرسنڈ ہڈیوں پامشت مل ہوتی ہے لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کو موں میں توڑ نہیں سکتا اس لیے یہ اپنے شکار کو موں میں پکڑ کر آسمان کی طرف اڑی جاتا ہے کافی اونچا اڑنے کے بعد یہ اشکار کو نیچے پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تاکہ یہ نیچے آ کر اس کو آسانی کے ساتھ کھا سکے نمبر ایڈ گریڈ ہورین اوئل دوستو گریڈ ہورین اوئل اولو کی سب سے بڑی نسل ہے یہ سائز میں نارمر اولو سے بہت بڑا ہوتا ہے اس اولو کا ٹمپرنچر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت جلد گسے میں آ جاتا ہے اس کا وزن ایک کلو گرام ہوتا ہے لیکن اس کے پنجوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے یہ ایک شکاری کتے جتنی طاقت سے شکار کو اپنے پنجے میں لپٹ لیتا ہے اس اولو نے کئی لوگوں پر حملہ کیا ہے یہ اپنے پنجوں سے انسان کے سیر اور فیس کو نقصان پہنچ جاتا ہے دن کے وقت یہ پرندہ کچھ نہیں کہتا مگر یہ رات کے وقت حس سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب اس پرندے کا ویڈن سیزن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اگریسیف ہو جاتا ہے اور انسانوں پر حملہ کرتا ہے انٹرنیٹ پر آپ کو میکپائی کی بہت سے ایسی ویڈیو مل جائیں گی جن میں یہ انسانوں پر اٹیک کرتا ہوا اور کارڈ کیا گیا ہے یہ پرندے آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں زیادہ تر یہ پرندہ سیکل پر چندے والوں پر حملہ کرتا ہے ان کے بریڈن سیزن کے دوران گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے سیر پر ہیلمن یا کیپ لے کر نکلیں تاکہ ان کے حملے سے بچا جا سکے نمبر سیکس کرون اگل دوستو کرون اگل کو آسمانی چیتہ بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر امریکہ میں پائی جاتے ہیں یہ دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ ہے اس اگل کی لک عام انسان کو خوف ذرا کا دے گی جنگلی جنوروں کے لئے اس سے زیادہ خطرناک پرندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا آپ یقین نہیں کریں گے یہاں ترہاں کے جنوروں کا شکار کرتا ہے یہ زیادہ تر ہیران بیڑوں اور بندروں کا شکار کرتا ہے مہرین کو اس کی گھنسلے سے بندر کی خوپنیاں ملی جو کے اوپر سے ڈیمیج تھی مطلب یہ کہ اس کے پنجے میں اتنی طاقت ہیں کہ یہ اس کا سکل کو بھی توڑ سکتا ہے یہ کرونڈی گل واقعی ہی میں بہت خطرناک پرندہ ہیں نمبر فائی فالکن دوستو بات دنیا کی سب سے شاتک ریجس میں سے ایک ہے اسے آسمان کا ماسٹر بھی کہا جاتا ہے اس کی ہینٹی سکیل اس کو دنیا کا سب سے خطرنا شکاری بناتی ہے چھوٹے پرندوں چوہوں چمگارڈروں اور ریٹائل کو بھی اپنی نظر آسمان پر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں سے فالکن نہ آ جائے اور انہیں اپنے ڈینر نہ بنا لے فالکن دنیا کا سب سے تیز پرندہ ہے اس کی رفتار 380 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور جب یہ شکار کرتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے اگر وہاں کیامرہ بھی رکھ لیا جائے تو ویڈیو کو سلو مشن میں دیکھنا پڑے گا یہ پلک چمکھنے سے پہلنے ہی تیز رفتار سے اپنے شکار کو دپوچ لہتا ہے نمبر فور پٹرل دوستو پٹرل ایک سی برزہین یہ پرندہ دیکھنے میں بہت عجیب ہوتا ہے اس کی سپیڈ اتنی تیر ہوتی ہے یہ ایک سینکر میں پینٹر سوٹ کا فیصلہ تیہ کر لیتا ہے پٹرل دوسرے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے یہ اپنے سے بڑے پرندوں کو پانی میں دبوچ کر مار دیتا ہے اور پھر انہیں کھاتا ہے یہ واقعی میں بہت خطرناک پرندہ ہے نمبر 3 میور سوانس دوستو میور سوانس کو ہن سے بھی کہا جاتا ہے یہ پرندہ شاید آپ نے دریاؤں جیلوں اور ندیوں میں دیکھا ہوگا دیکھنے میں یہ تو انسان کا دل بہلاتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی یہ پرندہ بہت ہی اگریسیو ہوتا ہے اور کبھی بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے ان کا وزن 13 کلو گرام ہوتا ہے اور اس کے پر 8 فٹ چوڑے ہوتے ہیں اس نے کئی کتنوں کی جان لی ہے یہ اپنے پر مار کا جنوروں کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے دوہزار بارہ مش گاغو کے اندر ایک شخص ندی کے اندر کشتی چلا رہا تھا اس پر اچانک اے سونس نے حملہ کر دیا اور اسے رخمی کر دیا اور وہ شخص ڈوب کر مال گیا گورنمیٹ نے پارک میں سپیشل بچوں کو اس سے دور رہنے کا مشہورہ دیا ہے اور آرڈر کیا ہے دوستو یورپن ہیرنگل کورنگا ملگا بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھنے میں بحری بھنگلے سے بڑا ہوتا ہے یہ تقریبا تمام یورپن ملک میں دیکھنے کو ملتے ہیں عام طور پر یہ انسان کو نقصان نہیں پنس چاہتے لیکن بریڈنگ سیزن میں یہ کافی خطرناک ہو جاتے ہیں ایک دفعہ تو انہوں نے بڑے کپل کے گھر کے اوپر انہوں نے اپنا گونسلہ بنا لیا اور بریڈنگ سیزن میں وہ چھے دن سے گھر سے باہر نہیں نکل سکے اور جب وہ باہر آتے تو یہ پرندے ان پر حملہ کر دیتے یہ واقعی ہی میں بہت خطرناک پرندہ ہے نمبر وان ایگل دوستو ایگل بڑا امپریسیو اور ڈیڈی پرندہ ہے یہ دنیا کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے ایگل بہت بڑے جنوروں کا اشکار کرتا ہے ایک ایگل بکڑی کا وشکار کر سکتا ہے یہ پہاڑی بکڑیوں کو نیچے گراتا ہے انہیں مار کر کھاتا ہے اس کے علاوہ ایگل بلیوں کو بھی اٹھا کر اپنے گونسلے میں لے جاتا ہے ایگل واقعی ہی ہماری دنیا میں خطرناک پرندوں میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو ویڈیو کھاند ہے یہاں کو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ